السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج ہمارے کورس کا لیکچر نمبر 5 ہے اور لیکچر نمبر 5 میں ہم لوگ مینویلی ریزیوم بنانا دیکھیں گے ویڈاوٹ اینی فارمیٹ اینڈ ویڈاوٹ اینی ٹیمپلیٹ آپ لوگ ایک مینویلی ریزیوم اپنے ہاتھوں سے کیسے کریٹ کر کے ارننگ کر سکتے ہو ریزیوم پہ ہاں جی آپ لوگ اگر ارننگ کرنا چاہتے ہو آن لائن تو آپ لوگ ریزیوم بنانے کا کام کر سکتے ہو کور لیڈرز بنا سکتے ہو تھم نیلز بنا سکتے ہو ہر طرح کا ڈیزائن آپ ایم ایس ورڈ میں کریٹ کر کے اس پر سے بھی ارننگ کرتے ہو اگر آپ لوگ کو یہ لگتے کہ ایم ایس ورڈ سے آپ ارننگ نہیں کر سکتے ہو ریزیوم کیسے بناوگے لوگوں کو کیسے کروگے تو مطلب لوگوں کیسے بتاؤگی کہ آپ ریزیوم کریٹ کرتے ہو سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے پریکٹیس کر لینا ہے دوسرا یہ کہ آپ لوگ فیس بک ٹویچر انسٹا جو بھی یوز کرتے ہیں تو وہاں پر آپ لوگوں نے اپنا ایک پوست دے دینا ہے کہ بھئی ریزیوم بنوانے کے لیے ہم سے رابطہ کریں یا جو بھی ہے ٹھیک ہے سو ٹرینیز ویڈاوٹ ویسنگ ار ٹائم لیٹس کٹ بیک ٹو دی لیکچر تو ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ ہم لوگوں نے حال ہی میں ایک لیکچر پرپیرد کیا تھا اس میں ہم لوگوں نے انسٹ کے ٹائپ کی بات کی تھی انسٹ کے ٹائپ کے اندر آپ لوگوں نے تیکسٹ باکس کے بارے میں پڑھا تھا ٹھیک ہے اب وہ تیکسٹ باکس کیا کر سکتا ہے وہ بہت کچھ کر سکتا ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے انسٹ ٹائپ میں جانا ہے وہاں پر ورڈ سوری تیکسٹ باکس کے نیم سے ہوگا اس پر کلک کریں گے اگر آپ اس کے دیکھیں بہت سے آپشن بھی ہیں آپ ان اپشنز کو بھی ایکسپلور آٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سو لگ گائز جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں لائک میں نے کوئی بھی اس کے اوپر ٹیکسٹ باکس سے پہلے اگر کوئی چیز دیکھئے تو یہاں پر بہت سارے ٹیمپلٹس آپ ان کو دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے ٹائم کم ہونے کے وجہ سے میں اس کو بھی ڈسکس نہیں کر پاؤں گی تو یہاں پر ہم ٹیکسٹ باکس چھو کرتے ہیں میں نے ایک ہی پکچر تھی جو گوگل میں کوپی کی ہوئی تھی یہاں پر میں نے پیسٹ کر دیا اور اس کو میں اجسٹ کر لیتی ہوں آپ لوگ اگر ٹیکسٹ باکس کے تھوڑی سی فارمیٹنگ کریں گے یہاں پر آپ لوگوں نے جانا ہے اور یہاں پر جانے کے بعد آپ نے نو کلر اور فیل میں نو فیل کر دینا ہے تاکہ یہ سائٹ سے جو ٹیکسٹ باکس کے کارنرز یا سائٹس ہیں وہ ختم ہو جائیں جو ایفیکٹ دینا چاہتے ہو تو آپ اس کو ایفیکٹ دے کے اس کا تھوڑا سے بیگراؤن کلر بھی چینج کر سکتے ہو ٹھیک ہے سو فرسٹ باپول تو میں اس کو تھوڑا سے اجسٹ کروں گی اس کا بیگراؤن کلر جو ہے وہ سیٹ کاؤٹ کروں گی ٹھیک ہے سیلوٹ کرنے کے بعد آپ یہاں پر دیکھیں بہت سارے آپ کے پاس سکین اوپشنز آجاتے ہیں اگر آپ اپنی پکچر کو بلیک رکھنا چاہتے ہیں کسی اور کلر ملے کر آنے چاہتے ہیں یہ آپ کے پاس اوپشنز ہوتے ہیں ان اوپشنز کوémonس идет کریں اس کے بعد ہم لوگ پکچر کی فرمیٹنگ کر لیتا ہے پکچر میں آپ دیکھیں آپ کے پاس کچھ جیسے کہتے ہیں نمی پکچر کے فورمیٹنگ آ جائتے ہیں پکچر و شیپ فورمیٹ ہوتا ہے اس کو ہم لوگ سیٹ آؤٹ کر سکتے ہیں یہاں سے اس کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں فریم دے سکتے ہیں اس کو فریم آ جاتا ہے تو فریم میں آگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ ریزیوم پر آپ کی کوئی ایسی فوٹو جو آپ کو بہتر لگتی تو آپ لوگوں نے اس کے حساب سے سیٹ اپ ایٹ کر لیں گے یہ گلو شلو نہیں ہے آپ لوگوں نے دینے کیونکہ ہم لوگ ریزیوم بنا رہے ہیں اور ریزیوم آپ کو بتائے کہ پروفیشنل ہی اچھی لگتی ہے ان پروفیشنل ریزیوم کو کبھی کوئی ایکسپ نہیں کرتا ایک ٹیکس باکس میں ہم لوگوں نے پکچر سیٹ کر لیا آپ دوسرا ٹیکس باکس ڈراؤ کریں گے اور ڈراؤ کر کے اس کے اندر ہم لوگوں نے سیمپلی سے اپنا نیم لکھ لینا ہے نیم اگر مطلب سی وی پہ آپ لوگوں نے سم ٹیم دیکھا ہوگا اس کے اوپر کروشی لم وٹائے لکھا ہوتا ہے جس کا شارٹ فارم سی وی ہوتا ہے تو وہ ہم نے لکھنا ہم لوگوں نے یہ ٹیکس باکس کریٹ کرنا ہے اس میں اپنا نام لکھنا ہے ہوم میں جا کر آپ لوگوں نے اس ٹیکس کی فورمیٹنگ کرنی ہے ٹیکس کا سائز انکریز کرنا ہے ٹیکس کا جو فرونٹ سٹائل ہے وہ چینج کر لینا ہے ٹیک ہے اور سائز آپ کو میں نے بتایا تھا کہ سائز بڑھانے کے لیے کنٹرول شیفٹ اور گریٹر دن اور لیس دن کی کی یوز کرتے ہیں چھوٹا بڑھا کرنے کے لیے ٹیک ہے سو آئیم ڈوئنگ دی سیم تین تو یہاں پر میں اس کا تھوڑے سا سائز انکریز کر لیتی ہوں اور انکریز کرنے کے بعد اب میں اس ٹیکس باکس کو سینٹرلی ایلائن کروں گی فرس اوال تو میں اس کا فرونٹ سٹائل چینج کر لینا جو بھی مجھے بہترین لگے گا میں اسی کساب سے کروں گی ٹیک ہے یہاں پر دیکھیں تو یہ میں اپنی میرے پاس ایکسپورنٹ بیٹھی ہوئی تھی ان کو میں سمجھا رہی تھی تو میں نے کہا چلیں آپ کے کورس میں یہ چیز انکلوڑ ہے تو میں اس کو ریکوارڈ کر لیتی ان کو ساتھ ساتھ میں سمجھا بھی رہی تھی اور ساتھ ساتھ میں یہ ویڈیو بھی ریکارڈ کر رہی تھی ووئیس آور میں اس میں تھوڑا سا لیٹ کر رہی ہوں ٹیک ہے تو ابھی جو اگر اس میں کوئی مسٹیک آتا ہے تو ایم سو سوری تو یہاں پر یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ یہ اگر آپ لوگ لیٹس پوز آپ لوگ ان صرف جسٹ ایک اپنی پرسنل ڈیٹیلز کے نام سے لکھا ٹیک ہے پرسنل ڈیٹیل میں نے ایڈ کر کے اس کو یہاں سیٹ کر لیا ٹیک ہے سیٹ کرنے کے بعد یہاں پر اگر آپ لوگ پرسنل ڈیٹیل کے بات کرتے ہو تو پرسنل ڈیٹیل ہمیشہ آپ کا اوپر نہیں آیا تھا بلکہ نیچے آتا ہے اب ہم لوگ یہاں پر ٹیکسٹ باکس ایک اور سیٹ کر کے اپنا نیم سیٹ کر لیں گے ٹیک ہے تو نیم بھی ویسے ہی آپ لوگوں نے سیٹ کرنا اس کی فارمیٹنگ سیم سیم کرنے میں میں آپ لوگوں کو ہر چیز سٹیپ پہ سٹیپ سمجھا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو مشکل نہ آئے ٹیک ہے یہ جو میرسال بیٹھے ہی انتھی ان کا نام حلیمہ سادیا ہی تھا اسی لئے میں ان کو سمجھا رہی تھی کہ اگر میں آپ کی سی وی بناتی ہوں آپ کی ڈیٹیلز ان کرتے ہوں آپ ایسے ایسے کر کے سی وی بنائیں گے ٹیک ہے تو یہاں پر میں اپنی سی وی کو اگر تھوڑا سا مطلب سوڑی نیم کو اگر ایڈیٹ کرنا چاہوں تو میں یہاں سے ایڈیٹ کر سکتے ہوں تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت زارے ڈیفرنٹ آپشنز ہوتے ہیں آپ لوگ انہیں کیچرنی بنا دینا اچھی سی فارمیٹنگ کرنی ہے پروفیشنل لوک آنا چاہیے آپ کی سی وی میں ٹھیک ہے تو پوری ویڈیو کو آپ لوگ ور سے دیکھیں گے اس میں میں نے صرف اور صرف ٹیکسٹ بوکس کا ہی یوز کیا اس کے علاوہ میں نے کسی اور چیز کا یوز نہیں کیا اگر آپ ٹیبل یوز کر کے اپنی سی وی بنانا چاہتے ہو تو اس کا بھی یہ نیکس لیکچر آئے گا اس میں میں آپ لوگوں کو ٹیبل کے ساتھ سی وی بنانا سکھاؤں گی تو ابھی آپ یہ ساری فارمیٹنگ جو ہوگی میری چیک کیجئے گا موسیقی 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 نیکس لیکچر میں ملتے ہیں تب تک کیلئے اپنے ہا رکھیں حافظ